سٹوڈنٹس ہم دیکھیں گے کہ پگ آئرن کیا ہوتا ہے پگ آئرن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم آئرن کی سملٹنگ کر کے اس کو بلاسٹ فرنس سے نکالتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ میلٹڈ فارم میں ہوتا ہے مولٹن فارم میں ہوتا ہے ہم لکھ دیتے ہیں کہ آئرن جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس مولٹن فارم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے کہاں سے نکالا ہے ہم نے ہم یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ یہ نکالا ہے ہم نے بلاسٹ فرنس سے ٹھیک ہے بلاسٹ فرنس ہم فرنس کی سپیرنگ لکھتے ہیں ٹھیک کر کے فیو آر این اے سی ای ٹھیک ہے بلاسٹ فرنس سے میں نے نکالا مولٹن فارم میں کیا چیز آئرن نکالی ہے ٹھیک ہے اب اس آئرن کے اندر میں دیکھتی ہوں کہ جو کاربن کا کنٹینٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ مولٹن فارم میں ہے اور اس کو بلاسٹ فرنس سے نکالا ہے اس کے علاوہ اس کے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہائے کاربن کنٹینٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہائے کاربن کنٹینٹ یعنی اس کے اندر کاربن کی اماؤنٹ ہوتی ہے کافی زیادہ ٹھیک ہے کاربن کنٹینٹ ٹھیک ہے یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے آئرن کے اندر کاربن کا اماؤنٹ زیادہ آ رہی ہوگی اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ امپیوریٹی ہے کاربن کیا ہو اس کے اندر جو ہے وہ impurity ہے ہم کہتے ہیں کہ کاربن اس کے اندر impurity ہو گئی ٹھیک ہے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کاربن اس کے اندر کتنا موجود ہوتا ہے اس کے اندر کاربن ہوتا ہے 3% سے لے کے 5% تک اس کے اندر جو ہے وہ کاربن موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے اتنی زیادہ amount موجود ہوتی ہے اور یہ amount جو موجود ہوتی ہے یہ کس فارم میں موجود ہو سکتی ہے یہ graphite کی فارم میں موجود ہو سکتی ہے ٹھیک ہے گریفائٹ جو ہے وہ کاربن کی ایک ایلو ٹروپک فارم ہے یا ہم کہہ دیتے ہیں کہ کاربن کی جو ہے وہ ایک ایسی کاربن کی ایک فارم ہے ٹھیک ہے جس میں کاربن جو ہے وہ elevental state میں exist کر سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی گریفائٹ میں ہم دیکھتے ہیں کاربن کے ہی سارے ایٹم سے ملکے گریفائٹ بنتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ آئرن کاربائید ہوتا ہے جس کے علاوہ ہم یہاں فارمولا لکھتے ہیں F3C ٹھیک ہے آئرن کاربائید اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ہوتا ہے اس کی صورت میں بھی کاربن موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کوک کوک بھی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کاربن کی ایک ہم دیکھتے ہیں کاربن کی ایک ہم دیکھتے ہیں کاربن کی ایک فارم ہوتی ہے ٹھیک ہے کوک بھی کاربن کی ایک فارم ہوتی ہے اس کے اندر سے بھی جو ہے الوٹروپک فارم نہیں ہوتی لیکن ویسے یہ ایک فارم ہوتی ہے کوک ٹھیک ہے نا تو ہم دیکھنے کہ کوک بھی جو ہے وہ اس کے وہ بھی موجود ہوتا ہے ہمارے پاس بگ آئرن کے اندر اس وجہ سے اس کے اندر ہائی کاربن کنٹنٹ ہم کہتے ہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم ساتھ میں یہ بھی بات کر لیتے ہیں اس کے اندر ایکچولی آئرن کتنا موجود ہوتا ہے ہم اس کے اندر آئرن کی ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ iron کتنا ہے 94 سے 96% جو ہوتا ہے وہ اس میں iron ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بھی اس کے اندرے impurities ہوتی ہیں کیونکہ یہ most impure form جو ہوتی ہے نا جو iron کی ہم کہتے ہیں کہ جب ہم اس کو metallurgy کرتے ہیں iron کی تو وہ جو ہمارے پر most impure form آتی ہے نا وہ ہمارے پاس پیک iron ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لگ دیتے ہیں کہ most impure form ٹھیک ہے impure form ٹھیک ہے جو ہم iron کی جب ہم metallurgy کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ iron کی ہم اس میں مزید impurities کر دیکھیں تو impurities اس میں اور کون کون سی ہوتی ہیں اس کے اندر SI silicon کی impurity موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے اب silicon کی impurity کتنی ہوتی ہے اس کے اندر ہوتی ہے 1 silicate 2% اچھا ہے وہ silicon موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر میں اس میں دیکھتی ہوں کہ اس کے اندر sulfur کی impurity s for sulfur ٹھیک ہے sulfur symbol ہوتا ہے sulfur کے لیے اس کی impurity بھی موجود ہوتی ہے تو یہ کتنی ہوتی ہے یہ میں دیکھتی ہمیں 0.05 سے لے کے 0.1% تک موجود ہوتی ہے اور اس کے اندر کونہ سے وقت موجود ہوتی ہے اور اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں phosporus کے لئے sp数 اور اس کے علاوہ آہ privileged ہوتی ہے کتنی موجود ہوتی ہے ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر 0.05 سے لے کے کتنی ہوتی ہے 1.5% تک جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے فوسفورس کی impurity ہو سکتی ہے اتنی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم ایک اور دیکھ لیتے ہیں کہ manganese MN جس کے لیے جو ہے وہ symbol ہوتا ہے یہ بھی اس کے اندر اس کے impurity بھی یہ بھی موجود ہوتی ہے as impurities کے اندر ٹھیک ہے یعنی کہ iron کو جو ہے وہ impure کرتی ہے ٹھیک ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 0.5 سے لے کے 1% تک جو ہے وہ موجود ہوتی ہے پیگ iron میں پائی جا سکتی ہے ٹھیک ہے ان تمام impurities کی وجہ سے آئرن یہ ساری کاربن کی وجہ سے اور ہی جو تمام یہ دیگر impurities ہیں ان کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیگ iron ہے اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ ایکچول جو iron کا melting point ہوتا ہے جو کہ ہوتا ہے 1500 to 1530 degree celsius ٹھیک ہے 1530 degree celsius اس سے ڈگریز کر جاتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ جب کسی چیز میں impurities چل جاتی ہیں نا تو اس کا melting point وہ decrease کر جاتا ہے وہ کم ہو جاتا اس کا melting point ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ melting point جو ہے وہ iron کا وہ decrease کر جاتا ہے اور کتنا ڈگریز کر جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بن جاتا ہے اس کا melting point ہوتا ہے ان پیگ iron کا melting point ہوتا ہے 1200 degree celsius ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آتا ہے پیگ iron کا melting point ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو پیگ iron ہے یہ بہت زیادہ اس کے کوئی uses بھی نہیں ہوتے کس وجہ سے کیونکہ اس میں بہت زیادہ impurities ہیں ایسا جس کے زیادہ uses بھی نہیں آتے اس کی اگر ہم properties کی بات کریں کہ یہ کس وجہ سے اس کے limited uses ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو پیگ iron ہوتا ہے یہ brittle ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ brittle چیزیں کیا ہوتی ہیں brittle چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ ان کے تھوڑی سی force لگائیں تو جس طرح iron کا چکڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لوہا ہوتا ہے ہم اگر اس کو force لگائیں تو وہ ٹوٹتا نہیں ہے وہ کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ iron کا چکڑا چپٹا ہو جائے گا وہ دوسری shapes میں آ جائے گا ٹھیک ہے وہ ورن سے آسانی سے force لگائیں تو ٹوٹھے گا نہیں لیکن پیگ iron جو ہے وہ impurities ہونے کی وجہ سے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی کاربن کنٹینٹ اس میں آ گیا دیگر impurities بھی اس کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں پیگ iron جو ہے وہ somewhat brittle ہوتا ہے ٹھیک ہے brittle ہوتا ہے hard ہوتا ہے ٹھیک ہے brittle اور یہ hard ہم کہتے ہیں hard ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو hard ہوتا ہے brittle ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کی زیادہ uses بھی نہیں ہوتے کہ brittle ہونا کیا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ سخت ہے ٹھیک ہے نا اور دوسرا یہ کہ اگر اس کو ہم force لگائیں اس کی shape change کرنے کے لیے ہم اس کو جو ہے وہ تھوڑی سی بھی force لگائیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا direct ٹوٹ جائے گا بجائے اسی کے پہلے اس کی form change ہوتی ٹھیک ہے نا اس کے بعد پھر ہم دیکھتے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹوٹتا لیکن یہ جو ہے وہ foreign force لگانے سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے brittle ہے ٹھیک ہے اور یہ ساتھ ساتھ hard بھی ہوتا ہے تو اس لئے اس کے کم ہی uses ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کوئی زیادہ uses ہمیں نہیں ملتے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے pig iron اور اس کی جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے کہ اس کی form کیسی ہوتی ہے اگر اس کی form دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ pig iron کا ایک ٹکڑا آ گیا ٹھیک ہے نا کچھ ٹکڑے آ گئے یہ pig iron کے ٹکڑے ہیں یعنی کہ کچھ دیر پہلے ہی جس طرح ہم نے یہ blast furnace سے نکالے ہیں ٹھیک ہے مولٹن فارم میں تھے آئیستہ آئیستہ یہ جم گئے ہیں ٹھیک ہے ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہمارے پاس سامنے رہے ہیں یہ pig iron کے ٹھیک ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں لوہے سے ٹھوٹے ڈیفرنٹ لگ رہے ہیں اسی وجہ سے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ impurities ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے آج دیکھا کہ pig iron کیا ہوتا ہے pig iron جو ہے وہ iron کی ایسی form ہے جس کو ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں جب iron کی ہم melting کرتے ہیں تو جو blast furnace سے نکالتی ہے molten form میں وہ ہمارے پاس ہوتا ہے pig iron